ہائی گائز بیلکم ٹو می چینل سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں چلیے آج بناتے ہیں راجستان کا پرشد کڑی ڈھوکلا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بہت ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی سوادیسٹ لگتا ہے تو پیاز اور ہریمچ کو چھوپ کر لیں گے کیونکہ ڈھوکلے میں پیاز اور ہریمچ کا بہت ٹیسٹ آتا ہے کڑی آپ نارمل جو کڑی بناتے ہیں ویسے آپ کڑی بنا لیں گے جو ڈھوکلا ہے اس کو بنانا ہے تو اس کے لیے پیاز اور ہریمچ چوپر میں چوپ کر لیں گے باریک باریک جس سے آپ ڈھوکلے میں اگر پیاز اور ہریمچ ڈالیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آٹا لے لیا ہے میں نے دو چھوٹی کٹوری آپ اپنی فیملی کے میمبر کے حساب سے کم زیادہ کش رکھتے ہو آٹا اس کے بعد پیاز، کٹاوہ، سابوت، دھنیا، لال مش پاوڈر، ہلدی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، بھناوا زیرہ پاوڈر، دو چمچ گھی کے ایڈ کر کے نمک ایڈ کر کے ان سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے سارے مسالوں کو آپ اس میں جسے ازوائن بھی مکس کر سکتے ہو کیونکہ اس میں کھائیں گے تھوڑا بھاری رہتا ہے یہ تو ازوائن تھوڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں آٹا لگا لیں گے ایک ایک کر کے سب کوارن دھوکلام ہی نہیں بنائیں گے تو نوارمل آٹا become habitual دھوکلام جیسے اب اپنا باتی پناتے ہیں، اپنا زیادہ موتنا نہیں پتلی نہیں خواہم یقعی فیڈر شفن میںڈہ ہو جب بھاری رہے ہوا تم نے تھی اپنی آٹہ کا بندیا گی جو کڑائی میں ہی جو آٹا چھالنے والی چھلنی ہوتی ہے اس میں تین ڈھوکلے رکھے اور جو کڑائی ہے اس میں ہی پلیٹ سے ڈک دیا ہے تو ہمارا تیس منٹ کے لئے میں نے سٹیم کر لیا ہے تو ہمارا ڈھوکلہ تیار ہے ڈھوکلوں کو میں نے نکال لیا ہے گرما گرم اب ان کو سرف کریں گے تو گھی ڈالیں گے گرما گرم اس کے اوپر تو گھی کے ساتھ بھی بہت اچھ لگتے ہیں جو کڑی ہے اس کے ساتھ سرف کریں گے تو کھانے میں بہت اٹیسٹی لگتے ہیں یہ رادستان میں خاص کر کے جو سردیوں میں یہ بارش میں بنایا جاتے ہیں جو کھانے میں بہت اٹیسٹی لگتے ہیں بلکل باٹی کی طرح اور بلکل زیادہ فرائی وغیرہ بھی نہیں ہے تو کھانے میں بہت اٹیسٹی لگیں گے